السلام علیکم اچھا بھی آج کا ٹوپک ہے کنڈیشن فور گروہ بہت آسان اور سنپل سا ٹوپک ہے جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ دو طرح کے فیکٹرز کو فیز کرتے ہیں ایک ہے ایکسٹرنل فیکٹر اور ایک ہے انٹرنل فیکٹر ایکسٹرنل فیکٹر کے اندر آ جاتا ہے تیمپریچر لائٹ فورٹر اکسیجن اور نیوٹرنس ان فیکٹرز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پلانٹ کی گروہ دیٹرمین ہوتی ہے کہ یہ پلانٹ کتنا گروہ کرے گا مسال دے رہا ہوں جو تیمپریچر ہے ہمی جو گروہ دیٹرمین ہوتی ہے تو جتنا زیادہ تیمپریچر ہوگا اتنی زیادہ گروہ ہوگی پلانٹ کی مسال دے رہا ہوں جیسے یہ انفلنس گروہ تیمپریچر دیکھا جائے جیسے زیرو سے لے کر 35 سنٹی کریٹ ہے اس کے ان بیٹوین اس سے کی ان بیٹوین پلانٹ گروہ کرتا ہے اگر اس سے زیادہ یہ کم ہو جائے تو پلانٹ کی گروہ جونٹس ہوتی وہ رک جاتی ہے اگر آپ رائز کرتے ہیں تیمپریچر کو تو انکریز ہوتی ہے سیلڈویین اور جب سیلڈویین زیادہ ہوگی تو پلانٹ گروہ کرے گا تو آپٹیمیون تیمپریچر جہاں پہ میکسیم سیلڈویین ہوگی میکسیم پلانٹ کی گروہ ہوگی وہ ٹوانٹی فائیو سے لیکے تھرٹی سینٹی گریٹ ہے اور وہ لیس گروہ ٹمپریچر کتنے سب سے وہ ٹمپریچر جہاں سب سے کم گروہ نظر آتی ہے وہ پانچ سے لیکے ٹین سینٹی گریٹ ہے جس میں آپ کو لیس گروہ نظر آتی ہے اور آپ نے یہ بھی یار رکھنے کہ پلانٹ گروہ سٹو بھی ہو جاتی ہے اور ایون کے پلانٹ مر بھی جاتا ہے اور وہ ہے تھرٹی فائیو سے لیکے فورٹی سینٹی گریٹ ہے اب آجتی بات لائٹ کی جو لائٹ ہے ہر ایک پلانٹ کو ضرورت ہے اس کی اور وہ کس کے لئے فوٹو سینٹسز اور گروتھ کے لئے مر یہ یاد رکھے گا کہ لائٹ انٹینسٹری کے کتنی لائٹ زیادہ ہے ہائی انٹینسٹری ہوگی تو انکریز کرے گا ہے تیر کا مطلب یہ اوپر کی طرف تو انکریز دا سیلڈویئن آف پلانٹ جتنی زیادہ لائٹ ہوگی اتنی سیلڈویئن ہوگی اور جتنی سیلڈویئن ہوگی پلانٹ اتنا گروتھ کرے گا لائٹ کوالٹی کے لئے سے دیکھا جائے تو تین طرح کی لائٹ ہے جو کہ پلانٹ کی گروتھ میں انوارو ہو رہے ہیں ایک ہے ریڈ لائٹ ریڈ لائٹ کا کام ہوتا ہے پلانٹ سیلز کو الونگیٹ کرنا ووٹر کا اپٹیک زیادہ ہوگا پلانٹ سیل کے لئے اور جو پلانٹ سیلز ہے وہ الونگیٹ ہونا سارٹ مطلب کہ پھولنا سارٹ کر دیں گے بلو لائٹ انہانس کرتے ہیں سیلڈویئن جتنی بھی سیلڈویئن زیادہ ہوتی ہے وہ بیٹا بلو لائٹ کی ورہ سے بھی ہوتی ہے اور یہ یار رکھے کہ بلو لائٹ ایک طرف تو کام کر رہے ہیں مگر دوسری طرف یہ ریٹارڈ کر دیتا ہے سیلڈویئن سیلڈویئن کو روک دیتا ہے اور الٹرا وائلڈ ریس جو کہ نقصان دے ہوتی ہے اور یہ بھی ریٹارڈ کرتی ہے سیلڈویئن کو یا سیلڈویئن کو اب آجتا ہے لائٹ کی ڈوریشن لائٹ کی ڈوریشن جو کہ ساری کے ساری دنیا میں جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کے ری پروڈکٹیف اور ویجیٹیٹیف جتنے بھی آرگنس ہوتی ہیں ان کی گروت کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کا پتہ سردیوں میں سردیوں والے پھل وغیرہ ہوتے ہیں اور گرمیوں میں گرمیوں والے پھل ہوتے ہیں سردیوں میں سردیوں کلاسی سبزی ہوتی ہیں اور گرمیوں میں گرمیوں کلاسی سبزی ہوتی ہیں یہ جو سبزی ہیں اور یہ جو پھل وغیرہ ہیں ان کے جو فلاورز ہیں ان فلاورز کو میرے بچے انڈیوز کرنا اگنے میں مدد دینا یا اس کو سپریس کرنا اس کو کہتا ہے فوٹو پیریوڈیزم اور یہ فوٹو پیریوڈیزم بیسکلی سارا کا سارا بیس کرتا ہے لائٹ کی ڈوریشن کے اوپر جیسے آپ کہتا سردیوں میں جو کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو یہ ڈوریشن بیس کرتا ہے فوٹو پیریوڈیزم کو جو کہ فوٹو پیریوڈیزم کا مطلب کیا ہے کہ فلاورنگ کو انڈیوز کرنا اور سپریس کرنا یہ کمپلیٹلی بیس کرتا ہے فوٹو پیریوڈیزم یہ ہمارے کمپلیٹ ٹاپک ہوگا ہے ریپروڈکشن چیپٹر کے اندر اسی طرح پانی کے لحاظے جو پانی ہے یہ پلانٹس کے لحاظے سیل ایلونگیشن میں مدد دیتے ہیں اور گروہ سیز ہو جاتی ہے رک جاتی ہے اگر اس کو پانی نہ دیا جائے اکسیجن کاربن ڈیکسیل کو دیکھا جائے اکسیجن اگر بہت زیادہ ہوگی تو پلانٹ کی گروہ ریٹارڈ ہو جائے گی اگر اکسیجن بہت شوٹ ہوگی تو میٹابولک ریٹ جونس آگا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا یاد دیکھنا زیادہ ہوگی تو کم ہوگی تو بڑا نق اکسان ہونے والا ہے نورمل ہوگی تو پلانٹ گروہ کرے گا کاربن ڈیکس ہے تو آپ کو پتہ یہ کہ پلانٹ کے لیے جان ہے یہ کیوں جان ہے کیونکہ پلانٹ کو کاربن ڈیکس ہے چاہیے فوٹو سینسز کے لیے اور اگر بہت ہائی کنسنٹریشن ہو جائے گی تو یاد اگنا پلانٹ کی گروہ جاتی ہے بڑا ریٹارڈ ہو جاتی ہے نیوٹرینٹس آپ دیکھیں آپ کھانا کیوں کھاتے تاکہ آپ کو انرجی مل سکے اگر انرجی ملتی ہے تو آپ بھی گروہ کرتے ہیں اگر آپ کو انرجی نہیں ملے تو آپ کی گروہ بھی نہیں ہے تو نیوٹرینٹس بسکلی سورس اف انرجی ہے تو جتنا نیوٹرینٹس ہوگا پلانٹ کی گروہ اتنی زیادہ ہوگی اگر شورٹ سپلائی ہوگا تو پلانٹ کی گروہ ریٹارڈ ہو جائے گی ڈسٹرپ ہو جائے گی یا آپ کیسے تھے وہ پلانٹ گروہ نہیں کرے گا اب آجاتے ہیں انٹرنل فیکٹرز کے لحاظ سے انٹرنل فیکٹرز دو ہیں پلانٹس کے اندر ویٹامینٹس بھی ہوتے ہیں اور ہارمونٹس بھی ہوتے ہیں وائٹ امیرز دیکھا جائے تو یہ سینٹسز کرتے ہیں یہ جتنے وائٹ امیرز کے ان کی سینٹسز ہوتی ہے پلانٹ کے اندر اندر پریزنس آف لائٹ اگر لائٹ نہیں ہے ایپسنس ہو ہے لائٹ تو میرے جب یہاں رکھے گئے ایپسنس آف ویٹامینٹس یا ایپسنس آف لائٹ تو میرے بچے پلانٹ کی گروہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے تو وائٹ امیرز جتنے بھی ہوتے ہیں پلی امپورٹنٹ رول کرتے ہیں پلانٹ کی گروہ کے اندر تو ایپسنس وائٹ امیرز ریٹارڈ جتنے بھی وائٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ پلانٹ کی گروہت کو انہانس کرنے مدد ہیں اور اگر یہ وائٹیمنٹس نہیں ہیں تو پلانٹ کی گروہت کیا ریٹارڈ ہو جاتی ہے ہارمون سارے ارگانک سولیبل مالیکیولز ہیں ان میں ایک ہارمون ہے آگزین جس کو انڈول ایسٹک ایسیڈ بھی کہتے ہیں اور پلانٹ کے سل کی الانگیشن میں جو مدد دیتے ہیں وہ ہارمونز ہیں یہ دو چھوٹے سے پونٹ تھے انٹرنل فیکٹرز کے اندر ہم نے پہلے ایکسٹرنل فیکٹرز پڑھے یہ ٹاپک جونس ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ایم سی کیوز کے لحاظ ہے اور ایون لونگ کوئسن کے لحاظ ہے کافی دوا لونگ کوئسن میں یہ پیپر میں آ بھی چکے ہیں تو آپ نے ایسٹیس ہی لکھنا ہے انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے سارے ٹاپک اپلوڈ دینا آپ ٹاپک کا نام لکھیں آپ کے سامنے وہ ٹاپک آ جائے گا آپ اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اللہ حافظ